اللہم انکہ عفون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکہ عفون کریم تحب العفو فعفو عنا قبر پہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے قبر پہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں لیکن مصحف کو ساتھ لے جانا قرآن کے نسخے کو ساتھ لے جانا جائز نہیں ہے آپ تلاوت کریں حدیث پاک میں اس کے پاؤں میں اس کے سرانے میں سورت بقرہ کا شروع والا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورت بقرہ کا آخری حصہ آج تک امت پڑتی آ رہی ہے تو تلاوت تو جائز ہے بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں یہ سر پہ پگڑی مولوی کو تب سجتی ہے جو صحیح مسلم کی کتاب کو پاس کرے صحیح مسلم شریف میں صحیح عدیث حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ازہل العرب صحابی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا پہلے میں ازہل العرب پر بھی ایک بات عرب کے چار ذہینوں میں یہ ذہین ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھے ایمان لائے تھے جب ایمان لانے آئے حضرت پاک الاسلام تک ابھی نہیں پہنچے تھے مکہ سے چلے تھے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور حضور کو بتایا حضور نے صحابہ میں اعلان کیا میرے صحابہ مکہ کی سرزمین نے اپنی جگر کے دو گوشت تمہاری طرف بھیجے ہیں یہ دونوں آئے حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ بہت ہو گئی بتوں کی عبادت بہت کر لیں ان سے کوئی فائدہ نہیں میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں مجھے ہلکہ بگوش اسلام کر لیجی کلمہ پڑھا اور ایمان لائے ان کے پیچھے حضرت عمر بن عاص تھے یہ بھی دشمنیں اسلام رہے ہیں حضرت عمر بن عاص حبشہ سفر کر کے اتھوپیا گئے تھے مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے لیکن جب دل نے پڑھتا کھایا تو اسلام کے گرویدہ بن گیا ہے کہا یا رسول اللہ میں بھی بتوں کی عبادت پہ لینک پھجتے کوئی بتوں نے ہمیں نہیں دینا ہمیں بھی کلمہ پڑھا لیجیے لیکن حضور نے فرمائے کیا لیکن حضور نے ہاتھ یوں آگے بڑھائے ہوئے تھے حضرت عمر بن عاص نے اپنے ہاتھ بند کر لی فرمائے مالکہ یا عمر کیا بجا ہے کہا یا رسول اللہ عنہ اشتریت ایک بات اگر آپ مجھ سے تیف فرمالیں اللہ اکبر حضور نے پوچھا کیا بات کہا یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہوں بڑی غلطیاں کی ہیں آپ تیہ کر لے کل قیامت میں اللہ سے جنت لے کر آپ مجھے دیں گے آپ زمانت لے آپ امام علم بھی آیاں آپ لے سکتے آپ تیہ کر لے میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں رحمت العالمینی کی رحمت کو جو شاید فرمایا عمر تیرا میرا وعدہ ہو گیا میں زامن ہاتھ بڑھا ہوں انہیں ہاتھ بڑھے اور کلمہ پڑھ کے ساں بھی بن عمر ابن آس ہے صحیح مسلم میں ہے اپنے بیٹوں کو کہا وفات کے وقت ابھی سوال باقی ہے کہا میرے بیٹوں کمر کی گھڑی بہت سخت ہوتی ہے ایک کام کرنا جب میں فوت ہو جاؤں میرے اوپر مٹی برابر کر لینا اس پر پانی چڑکاؤ ہو جائے مٹی برابر ہو جائے پوری صورت بکرہ بیٹھ کر پڑھنا یہاں تک کہ اتنا ٹائم گزر جائے کہ اونٹ زبا ہو کر تقسیم ہو جائے اتنا ٹائم بیٹھے رہنا کیونکہ رب کے فرشتے سوالات کرنے آئیں گے تمہارے اس پڑھائی اور تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے مجھے انس ملے گا ٹھیک ہے اس لئے قبر پہ تلاوت تو جائز ہے بھائی عام تو قبر پہ تلاوت کے قائل ہیں قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے تدفین کے ایک صورت بکرہ کے رکوبی ثابت نہیں ہے جھوٹ ہے بکواس ہے غلط ہے سنن بہکی میں موجود ہے مستدرک میں موجود ہے اللہ کے رسول نے فورت بکرہ کا افتتائی حصہ اور آخری حصہ پڑھا ہے